اسلام علیکم ویلکم جو ایمری وان سانہ شیف انٹر نیشنل یار اور آج آپ کو میں بنا کر دکھاتا ہوں بکلاوہ بورما بکلاوہ بورما یہ دیسی گھی اکھروڑ پدام پستا شاید کاجو میں بنایا جاتا ہے یہ اس کی ریسپی ہے تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب چککی کے اوپر شید لگایا جائے گا ہم دردوالوں کے شید شید سے میں اس کو اوپر پیسٹ کرتا جاؤں گا شید سے ایک فائدہ یہ ہے اس کو یہ ہارڈ کرے گا گریپ کرے گا اور یہ ڈیش بھی ویسے شید کیا ہے بکلاوہ جو ہے اس کو اوپر ایسے ہم نے لگا دینا ہے یہ سبسکرائب پر پریس کیجئے اور بیل آئیکن پر بیل آئیکن پر کلیک کیجئے تاکہ میرے آنے والا نوٹیفکیشن پہنچے پھر سبسکرائب پر پریس کریں اور بیل آئیکن پر کلیک کریں تاکہ میرے نوٹیفکیشن پہنچے اور میں نے یہ جو اخروڑ بدام پیستہ شید کاجو جو کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں اب ہم نے اس کی اندر ان کو لگا دینا ہے ایسے اس رول کے اندر اس طرح یہ دیکھیں اب میں نے اس کی اندر یہ لگا رہا ہوں دیکھنے میں کتنے خوبصورت لگ رہی ہیں اب میں اس کو بند کر لیتا ہوں اس کاغذ کی ہیلپ کے ساتھ ایسے ساتھ ساتھ اٹیج کر لیتا ہوں یہ ویسے یہ سردیوں میں ضرور کھانا چاہیے اس کے بیشمر فائد ہیں بہت پاور والا انرجی ہیں کیونکہ ڈرائی فرور ہے ڈرائی فرور تو ہوتا ہی طاقتوار ہے پھر دیسی گھی دیسی گھی بھی بہت طاقتوار ہے اس میں بہت سائی ڈشیں بھی بنتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اکھروڑ بادام پیستہ انہوں نے اپنی طاقت دے دیں اور شہد جو ہے یہ بہت زبردست چیز ہے شہد بھی بہت طاقتوار ہے جب ان چیزوں کی آپ سویڈ بنا کر کھائیں گے ڈیلی آپ دو پیس کھائیں میری سیجیشن جی اب میں نے اس کو آئل میں ڈال لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح رول یہ ایک بڑا سخت رول بن جائے گا یہ ہارڈ سا یہ دیکھیں کتنا پیارا خوبصور لگ رہا اور دیکھیں ڈرائی فروڈ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہت چمک رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا اب اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نارمل کرنے کے لیے میں اس کو موو کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر بعد اب میں اس پہ تھوڑا تھوڑا شہد لگاتا ہوں یہ اس طرح ایک اوپر شہد لگا دینا ہے رول کے اوپر ایسے اب میں اس کو اس طریقے نائف کے ساتھ اس کو بلکل موو کر رہا ہوں تاکہ یہ ابھی یہ بہت گرم ہے تھوڑا نارمل ہو جائے تھوڑا نارمل میں جب میں اس کو کاٹوں گا تو یہ بہت سخت ہوگا پتھر کی طرح ہوگا کیونکہ ڈرائی فروڈ جو ہوگا اس کے اندر ڈرائی فروڈ کو کاٹنے میں تو پھر وہ ہارڈ نسوس ہوگا اب یہ دیکھیں رول کتنا پیارا لکس ڈیلیش ہے اب میں دیکھیں اس کو کاٹنے لگا ہوں نائف میں نے ایسے اوپر رکھا اور وہ ہارڈ ہے یہ اب میں نے دوسرے ہاتھ کی ساتھ گرپ دی اور میں نے نائف کو تیزی سے چلا رہا ہوں اور اب یہ دیکھیں پیس کٹ گیا ہے اور اس کے اندر دیکھیں ڈرائی فروڈ کتنا خوبصورت لگے گا بہت پیارا لگے گا اگر آپ اسے چاہیں تو فرائی کرنے کے علاوہ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ ڈرائی فروڈ تو آر ریڈی آپ اس کو فرائی کر لیں اس کو تھوڑا تھوڑا تو پھر آپ یہ جو رول ہے یہ جو بنایا ہے میں نے تو یہ بھی ظاہری بات ہے ٹھیک چکی جو ہوتی ہے یہ بھی آر ریڈی اس کو آپ بولتے ہیں اب یہ دیکھیں اس میں اکھروڑ بادام پیستہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہے نا موٹھ واترنگ اس کو کھائیں گے تو آپ یاد بھی کریں گے تھانکس فار باشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ